تحریک انصاف کا جسس یایہ آفریدی کا استقبال حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاری مار دی ہے ارشاد بھٹی نے اہم راز سے پردہ ہٹا دیا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ حکومتی کیمپ میں خطرے کی گھنٹیاں تین وجوہات کی بنا پر بج رہی ہیں جن میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسس یایہ نے آتے ہی قاضی فائزی سا کے لادلے جسس امین الدین کو نکال دیا اور منیب اختر صاحب کو واپس لے آئے لائیو سماعتیں کروائیں اور فل کورٹ جو جسس منصور علی شاہ کا مطالبہ تھا وہ فل کورٹ اجلاس انہوں نے گلا لیا جس پر منصور علی شاہ ویڈیو لنک پر آئے اور ارہائی گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا ارشاد بھٹی نے کہا کہ حکومتی کیمپ میں خطرے کی گھنٹیاں پاکستان تحریک انتصاف کی وجہ سے بج رہی ہیں پی ٹی آئی نے جسس یایہ آفریدی کو ویلکم کیا ہے اور علی امین گھنڈاپور ایک گھنٹے پہلے ہی تقریب حل برداری میں پہنچ گئے تھے اس پر حکومت بڑی پریشان ہے ارشاد بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو عجیب و غریب لگ رہا ہے کہ اچانک عمران خان کی وقلہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں عزمہ علیمہ رہا ہو جاتی ہیں عمران خان کا میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے حکومت کو ان فیصلوں سے خوف آ رہا ہے جس کی بنا پر ان کے کیمپوں میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے